اور پردھان منتری بھارتی جن عوشدی یوجنہ کے تحت تاج نگری آگرہ میں شروع کیے گئے جن عوشدی کیندر لوگوں کے لیے لاپکاری ثابت ہو رہے ہیں ان کیندروں پر دوا خریدنے والوں کی اچھی خاصی بھیر دکھائی دیتی ہے جس کی وجہ سے بازار سے بہت کم قیمتوں پر دوائی ملنا ہے مکہ چکستردکاری مکیش باتس نے بتایا کہ آگرہ میں تین سرکاری اسپتالوں کے ساتھ کل دس پردھان منتری بھارتی جن عوشدی کیندر کھولے گئے ہیں جن میں زلا اسپتال، زلا مہیلہ چکستالے، مانسکت اسپتال کے ساتھ 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 ان نجی عوشدی کیندر شروع کیے گئے ہیں جہاں جنرک دوائیاں مریضوں کو پلبد کر آئی جا رہی ہیں ان کیندروں پر جنرک دوائیاں برانٹڈ یا فارما کی دوائیوں کے مقابلے کافی سستے مل رہی ہیں وہیں بھردھان منتری جن عوشدی کیندر سے دوائی خریدنے والے لوگوں نے بتایا کہ اس یوجنا سے دوائی خریدنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے اور بازار سے کم قیمت میں جہاں پر دوائی ملتی ہے آجرا میں ہمارے ہاں ایک تو ہم مہیلا اسپتال ہے لینڈی لیل ہسپٹال جلا اسپتال ہے مینٹل ہسپٹال ہے تینوں سرکاری اسپتالوں نے جن عوشدی کیند کھلے ہوئے ہیں اور ان میں لوگوں کو کافی فائدہ ہو رہا ہے جو دوائیاں باہر 100 روپے کی ملتی تھی تو یہاں پر 30 روپے کی مل جاتی ہے 87% کا مارٹن یہاں پر سستے ملتی ہے اور دوسرے پرائیویٹ ہمارے یہاں آگران ہے 10 جن عوشدی کیند کھلے ہوئے ہیں عام لوگوں سے میرے سمجھ میں بات ہوئی ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ بڑی سستی دوائیاں ریسپونس بھی اتنا ہی ہیں جتنا پرائیویٹ تم دوسرے سٹور سے لینے پر ملتا ہے اتنا ہی ریسپونس ہے جیسے بلڈ پریسار یا ڈیابٹیلز کا کوئی مریض ہے ایک مریض میرے پاس ہے تاہو بہتا ہے تین ہزار کی کریم مجھے پرچیز کرنی ہوتی ہے مینے میں ریبیلرلی وہ دائیسو تین سو کرنے مجھے ملتی ہے موسیقی موسیقی